اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس ٹوڈے آور ٹاپک اس درین سمری دس بیوٹی فول انڈ سیمبولک کوئم ہیز بی ریٹن بائی ای فیمس امریکن پویٹ ویلیم ہینری ڈیویز یہ کوبصورت اور علامتی نظم ایک مشہور امریکی شاعر ویلیم ہینری ڈیویز نے لکھی ہے ہی ہیز گیون وہ دے چکا ہے بیوٹی فول خوبصورت ڈسکریپشن آف رین بارش کے بارے میں تفصیل اس مقصر نظم کے ذریعے وہ اس مقصر نظم کے ذریعے ہمیں بارش کے بارے میں ایک خوبصورت تفصیلی بیان دے چکا ہے اس کے پسندیدہ موضوع اور غریبوں کے مسائب ہیں اس کے پسندیدہ موضوع فطرت اور غریبوں کے مسائب ہیں اس نظم میں ہی کلیرلی واضح ایکسپریسز بیان کرتا ہے اس لبلی ویوز اپنے پیارے خیالات آباؤٹ رین بارش اینڈ سوشل ڈسکریپنیشن امتیاز فاؤنڈ این آر سوسائٹی ہمارے معاشرے میں پایا جانے والا اس نظم میں وہ ہمارے معاشرے کے اندر پایا جانے والا سماجی امتیاز اور بارش کے مطلق اپنے پیارے خیالات بیان کرتا ہے ہی سیز وہ کہتا ہے دیٹ کے ہی ہیئر وہ سنتا ہے رینڈروپس بارش کے کتروں کو فالنگ گرتے ہوئے ان لیفز آف ٹریپ درختوں کے پتوں پر وہ کہتا ہے کہ وہ درختوں کے پتوں پر بارش کے کتروں کو گرتے ہوئے سنتا ہے ہی فیلز ممحسوس کرتا ہے ایز ایف جیسا کہ لیفز پتے آر ڈرنکنگ رینڈروپس بارش کے کتروں کو پی رہی ہیں ہی آلسو سیز ہی آلسو انجوائز وہ لطف اندوز ہوتا ہے دا سویٹ اینڈ میوزیکل ساؤنڈ آف رینڈروپس وہ بارش کے کتروں کی میٹھی اور سریلی آواز سے بھی لطف اندوز ہوتا ہے ہی وہ گیفز دیتا ہے سیمبولنگ ایمپورٹنس علامتی اہمیت ٹو دی لیوز پتوں کو دا وہ پتوں کو ایک علامتی اہمیت دیتا ہے دا پر لیوز اوپر والے پتے بھی سٹینڈ فور ریچ جو امیر کو ظاہر کرتے ہیں اور پاسنگ آن ڈروپس کترے منتقل کرتے ہیں ون وائی بان ایک ایک ارکیٹ دا لوئر لیوز نیچے والے پتوں کی طرف ویچ سٹینڈ فور جو گریبوں کو ظاہر کرتے ہیں دیس میٹیفر اس اسطارے کا میز مطلب ہے دیٹ کے دریچ گیٹ اگولڈن چانٹ سنہری موقع این اپرچنیٹی فرسٹ پہلے اس کا مطلب ہے کہ امیر سنہری موقع کو پہلے حاصل کرتے ہیں جو کچھ باقی بجتا ہے ٹریکل ڈاؤن منتقل کر دیتے ہیں ٹو دی پور گریبوں کو وہ انسانک سوسیات بھی دیتا ہے پتوں کو انسانک سوسیات جیسا کہ پینا اور دینا بھی دیتا ہے دی ریچ لیز سیمولائز دی ریچ پیپل گھنے پتے امیر لوگوں کو ظاہر کرتے ہیں دی پور لیز سٹینڈ فور دی پور اور کم گھنے پتے گریبوں کو ظاہر کرتے ہیں دسی ویری آرٹسٹیگلی بڑے ماہرانہ طریقے سے برنگز آؤٹ دی کانٹراسٹ ایک تضاد بیان کرتا ہے اگزیسٹنگ موجود بیٹوین دی ریچ اینڈ دی پور امیر اور گریب کے دران موجود تضاد کو بڑے ماہرانہ طریقے سے بیان کرتا ہے دی ریچ انجوائز دا کمفرٹ اور لگجریز آف لائف امیر لوگ زندگی کے آرام اور سکون سے لطف اندوز ہوتے ہیں دی پور ریمین ڈی پرائیب آف دیم اور گریب ان سے محروم رہتے ہیں تنکنگ پالٹیبلی مصبت نداز میں سوچتے ہوئے دا پوئیٹ دا نوٹ فیل سیڈ شاعر افسردہ نیو تائن خوپلیس اور نا امید ہی اس ڈیٹرمنڈ وہ وقتہ ارادہ رکھتا ہے دیٹ کے وین دی سن ویل کم آؤٹ جب سورہ نمدار ہوگا فرم کلاوڈ بادلوں سے دا رین ویل سٹاو بارش رک جائے گی اندر ویل بی ایکویلٹی مصابات ہوگی اندی سوسائٹی معاشرے میں جس لائک دی سان شائن سورج کی روشنی کی طرح جو روشن کرتی ہے ہر تاریخ رین ڈراب بارش کے قطرے کو بینی فیٹس فائدہ دیتی ہے ایوری ون ہارے کو دی ورڈ دنیا اور پوری دنیا کو فائدہ دیتی ہے اندیس وی اس طرح دا پلائیرز انجوائز خوشیاں اور راہت آف لائف زندگی کی وڈ بھی ایکویل مصابی ہوں گی اندی ورڈ دنیا میں دا ریچ وڈ بی کم جیسٹ امیر عادل ہو جائیں گے اور پور وڈ بی کم مور کوپریٹیب اور غریبی زیادہ تابن والے ہو جائیں گے دنیا کے تمام لوگ مصابی حقوق سے لطف اندوز ہوں گے